سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے بلے بازی کرنے میدان پر اتری بھارتی ٹیم کی سلامی جوڑی کی شروعات اتنی زیادہ اچھی نہ رہی روی شرما بہت ہی کم رن بنا کر آؤٹ ہو چکے تھے لیکن اس کے بعد کیل راہول نے کپتان ویرات کولی کے ساتھ مل کر اچھی بلے بازی کری آپ کو بتا دے کہ کیل راہول نے 48 دوائیں کپتان ویرات کولی نے آج 72 رنوں کی مہتپونڈ پاریاں کھیلی اس کے بعد میڈل آڈر کے باقی بلے باز تو فلوپ رہے لیکن آج دیکھنے کو ملا مہندر سنگھ دھونی اور ہاردک پانڈیا کا شو دوستو آگے چل کر میدان میں پھر ہاردک پانڈیا نے مہندر سنگھ دھونی کے ساتھ مل کر 50 سے زیادہ رنوں کی پارٹنشپ نبھائی اس دوران پانڈیا نے اپنی پاری میں 40 رن لگائے تو وہی دھونی نے 56 رن بھی لگائے ساتھی آخری گیند پر چھکا لگا کر کئی نہ کئی بھارتی ٹیم کو دھونی نے ایک سممان جنک لکشے تک تو پہنچا ہی دیا تھا آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم نے 268 رن اپنے کھاتے میں جوڑ لیتا اور 279 رنوں کا لکشے ویرودی ٹیم کو دیا تھا اور اس 299 رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے اتری ویس انڈیز کی ٹیم کی شروعات بھی اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی آپ کو بتا دے کہ کرس گیل کا شو تو آج کسی کو دیکھنے کوئی نہیں ملا لیکن ٹیم کے دوسرے سلامی جوڑی کے بھلے باس ایمبریس نے 31 رنوں کے اکتوفانی پاری ضرور کھیلی تھی لیکن اس کے بعد میڈل آرڈر کے باقی بچے کچھے بھلے باس زیادہ تر طور پر فلوپ ہی رہی اس کے بعد میڈل آرڈر کے بھلے باس نکولوس پورن نے ہیٹ مائر کے ساتھ مل کر اپنی ٹیم کے لئے کچھ رن تو جھٹانے چاہے لیکن ویوس میں پوری طریقے سے ناکام رہے اور دوستو کارلوس بریتھ ویٹ کی آؤٹ ہونے کے بعد ویس انڈیز کی ٹیم کے باقی بچے کچھے ٹیل اینڈرس بھلے باس بھی کچھ خاص کمال نہیں کر سکے آری کے 32 میں آور تک ہی ٹیم کا سکور محض 139 تھا اور ٹیم اس سمیں تک اپنے نو ویگٹ بھی گوا چکی تھی جس کے بعد آگے چل کر بڑی آسانی سے بھارتی ٹیم نے آخری ویگٹ لے کر بھی اس مقابلے کو اپنے نام کر لیا دوستو اس مقابلے کے لئے خاص طور پر تعریف کرنی ہوگی مہندر سنگھ دھونی کی وہ جسپرید بمراہ اور محمد شمی کی شاندار گیند بازی کی دھونی نے تو اپنی کپتانی بلے بازی ویگٹ کیپنگ سے جلوے بکھے رہا ہی ساتھی جسپرید بمراہ نے کئی نہ کئی ایک ہی آور میں دو لگاتار ویگٹ لے کر شمی نے بھی شروعاتی سفلتہ دلوا کر بھارتی ٹیم کو کئی نہ کئی اس مقابلے میں جیت کا حق دار بنایا ہے اور دوستو بگر ایک نظر پوائنٹ سٹیبل پر ڈال لی جائے تو آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم نے چھے میں سے پانچ مقابلے جیت لیا ہے ایک مقابلے کا نتیجہ نہیں نکل پایا تھا لیکن بھارتی ٹیم کی یہ جیت درشاتی ہے کہ بھارتی ٹیم ہر مقابلہ جیت کر ورڈ کپ کو گھر لے جانے کے لیے پوری طریقے استعیار ہے پرند دوستو آج جس طریقے سے مہندر سنگھ دھونی کا پردیشن رہا اس پر آپ کی کیا رہا ہے اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا موسیقا 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 موسیقا